بپا نے اشارہ کیا بپا آپ کے ہاتھ میں ابھی ایک کتاب تھی چھوٹی سی سوال کرنا چاہ رہی ہیں بھائی بھی چاہ رہے کبھی سے انتظار کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس رب تعالی نے آقا علیہ السلام کے سناخان ہونے کے ہونے اور اس بڑے منصب پہ فائز ہونے پر اتنا بڑا انام عطا فرمایا کہ آپ کی زیارت سے بہرمند فرمایا اور ملاقات سے آج اس نچیز کو اشرف عطا فرمایا میں باپا لاہور سے حاضر ہوا ہوں اور بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو جس جس کے علم میں تھا یا ہوا میرے اہل خانہ کی طرف سے اور تمام ہی دوستوں اہل آنے پنجاب اور بالخصوص داتا کی نگری میں بسنے والے تمام ہی آپ کے عقیدت مند اور پیار اور محبت رکھنے والے سب کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ کیا سب نے آپ کو وکیل کیا سلام پہنچانے کا جس جس کو علم ہوا اس نے کہا یہ کہیے لگے جنہوں نے آپ کے لئے سلام کہا ہے میں ان کا سلام کہتا ہوں یہ فرما دیجئے جس 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 کو علم ہوا اور جس جس نے مجھے کہا کہ باپا جان کو سلام پیش کرنا ہماری طرف سے سب کا سلام آپ کی باپا جان آپ بہت خوبصورت موضوع پہ ابھی گفتگو فرما رہے تھے اس میں ارگنائزر کی آپ نے بات کہی اور ہم اکثر جب پروگرامز میں حاضر ہوتے ہیں پنجاب میں بھی اور یہاں پہ بھی پورے پاکستان میں یا باہر بھی تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ پروگرام کرنے کے بعد یا پروگرام کی جب ڈیٹ فائنلائز ہو چکی ہوتی ہے حسد کی بنا پر یا بغزو کینہ کی بنا پر یا حقائق کی بنا پر ہمارے علم میں اگر کوئی ایسی بات پہنچے کہ یہ شخص تو سارا سال یوں کرتا ہے اور ایک سال بعد سرکار علیہ السلام کی محفل سجا بیٹھتا ہے اور محفل کا انعقاد کر لیتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ پہلے اس کی کس طرح اس کو پایا عمل تک پہنچایا جائے یا کیا کیا جائے کہ اس کا پروگرام پڑا جائے یا کیا اس میں آپ حکم فرماتے ہیں یہ غور فرمال ہے کہ آپ کے جانے سے اگر وہ گناہوں پر مزید دلے رہتا ہے کیونکہ اچھے ناتکوان جائیں گے تو گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے گیدرنگ زیادہ ہوگی تو ذرا واوا زیادہ ہوتی ہے عزت بنتی ہے ایسے شخص کی بھی تو اگر وہ مطلب ایسا شخص ہے کہ جو برائیوں کے حوالے سے مشہور ہے جسے بعد بعض بدماش ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک بدماش ہوتے ہیں وہ بھی میفیلے کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ناتکوانوں کو بھی سنائے کہ وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو کوئی نا نہیں بول سکتا ہے یہ بھی سجاتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی تو یہاں تو مجبور یہ جان بچانا ضرور دی ہے تو اگر ایسی صورت نہیں ہے اور وہ بندہ ایسا برا بندہ ہے کہ اس برے بندے کی میں فلم جانے سے اس برے بندے کی سرکشی میں اضافہ ہوگا اور اس سے اس کا شرب بڑھے گا تب تو نہیں جانا چاہیے اور غالباً ایسا ہوتا کم ہے کہ اس طرح کوئی ناتکوان چلا جائے اور اس کی مطلب اس طرح عزت بڑھ جائے یہ تو مذہبی لوگوں کو سوچنا چاہیے جو مذہبی حوالے سے جیسے علماء ہیں مشایخ ہیں کہ اگر علماء اور مشایخ کسی اس طرح کے برے شخص ہیں جو ایسا برا ہو کہ جس کی برائی سپر ظاہر ہوتی ہے اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے اس سے ملیں گے اس سے جلیں گے اس سے مراسم رکھیں گے تو یہ اس پر تحمد بھی لگے گی ایسے شخص ایسے علم ایسے شیخ ایسے پیر پر اور وہ اس کی اس اللہ کی بھی صورت مشکل ہے ہاں اگر ایسا جری اور بہدور ہے کہ وہ اس لیے جاتا ہے اس کی نیت یہ یہ کہ وہ اس کو دو ٹوک سمجھائے گا اب یہ سمجھانے والے کتابوں میں رہ گئے اہیہ و للم میں ہوتے ہیں اس سے سمجھانے والوں کیا تذکر ہے فی زمانہ اسے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے تو اگر ایسا کو اسی کوئی علمی شخصیت وجی شخصیت ہے علم و تقویٰ کے اعتبار سے اور وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرتے ہیں تو ان کا جانا عبادت ہے ورنہ عام طور پر ایسا سے مراسم رکھنے میں بس فخر محسوس ہوتا ہے جس نے دو چار قتل کر دیے ہو یا کچھ مطلب میں روب داب ہو ایسا سے ہم لوگوں کی اگر الیک سلیک ہوتی نو تو ہم کو ذرا یوں ہوتا ہے کہ یار تو یہ تو سنا خان کیا ہم زیادہ مبتل ہیں اس میں ہم لوگ ایسا کی خوش آمدے کرتے ہیں ان کی اصلاح ہونے ہی نہیں دیتے ہیں ایسوں کا تو ایسا بھائی کٹو یہ ناک رگڑے لیکن ایسا ہے ہمارے یہاں کوئی سودخور ہے سرمایہ دار جس کی حرام روزی مشہور ہے اس طرح کے بگڑے ہوئے لوگوں کو جو مطلب چمڑی گوری ہوتی ہے ان کی گال پھولے ہوئے ہوتے مال کھا کھا کے اور مگر ان کی خوش آمدوں میں ہم جیسے مذہبی لوگ ان کے آگے پیشے بعض وقت گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں نات خوان بھی ان کی خوش آمدیں کرتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں ان کا فون آ جائے تو دس کو اگر تاریخ دیئے وہ کنسل ہو جائیے سیٹ کا فون آ گیا ٹھیک ہے نا فلنہ سرمایہ دار کا فون آ گیا تو غریبوں کو نظر انداز کر دیا یا اس سے چھوٹی پارٹی ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو باستغفی اللہ بہت بری بات ہے تو ایسوں سے بہرہ لیے کہ اگر وہی بات ہوگی اپنی وجہ سے اگر اس کی ڈھٹائی میں سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے تو نہیں جانا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے نارمل ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اب تو ہمارے منچ جو ہیں نا یہ فاسقین فاجرین سے پرو ہوتے ہیں منچوں پر بڑی بڑی تصویریں بعض اوقات آویزہ ہوتی ہیں اور میں کیا مطلب آپ کو کیا کہوں نات خوانی ابھی نئی نسلیں آپ نے دیکھی کیا ہے جو ہم نے دیکھی ہیں وہ نات خوانی رئی کا ہیں اب تو مطلب توبہ استغفراللہ ایسا مطلب انہا عجیب و غریب مناظر ہو گئے ہیں جس کی انتیانی ایک قصہ یہ ہے مجھے تو نیٹ چلا نہیں لیا تھا میں نے قصہ دیکھا تو وہ کوئی نات خوان کو اس نے ڈھونڈا ہوگا اور وہ امرد ایک تو امرد امرد بھی ایسا کہ عورت کو شرما دے ایسا امرد یہی آپ کی طرح خوبصورت شوک کپڑے وہ رنگین امامہ غیر سبز سبز تو پہننا ہی نہیں ہے نا پھر اس طرح بھائی نظر آئیں گے تو پھر وہ مزا نہیں آئے گا خوبے جاہ کا کنڈا ہو جائے گا اپنی تو اس لئے وہ بہرحال وہ اسی طرح وہ لگا ہوا تھا لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پڑھ رہا تھا بند کروا دیا میں تو یہ ترسے بھی نہیں پڑھوں گا کہ ورنہ وہ نیٹ پہ میرا پیس چڑھا دیں گے دشمن دشمنان اسلام جو طاقتیں وہ لگی رہتی ہیں ہمارے بیجے دل نہ لگانا دل بڑا دل بے درد زمانہ وہ ہاتھ لے رہا لے رہا کر پڑھ رہا تھا کہ خدا کی پناہ فوراں بند کروا دیا یہ کیا مسئیبت میں لگا دیئے یہ ناتے یار یہ کیا پڑھ رہے ہیں ورسہ حسین کہ وہ عورت کو شرما دے بالکل امرت بیری یہ ہے ناتخوانیاں اس کے علاوہ اب ناتخوانیوں میں اس طرح عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اس طرح مرد ہوتے ہیں what is this یہ کیا کیا لگا رکھا آپ لوگوں نے یہ سنہ خانی کیا سامن ثابت نے یہ سنہ خانی کی ہے کیا رضی اللہ تعالیٰ نو اور جب پیسوں کی باری آتی ہے تو بوسیری کی چادر تو یاد آتی ہے آپ کو لیکن امام بوسیری کیا اس طرح ناتخوانیاں کرتے تھے بے پردہ عورتوں کو اس طرح بٹھا کر آپ اس طرح منج پر وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ جب نات پڑھنی ہوتی ہے اور اگر عورتیں بھی ساتھ ہیں تو جس طرح بننے سمرنے کا احتمام آپ کرتے ہیں وہ آپ سمجھیں جس کو بخار ہے خود ہی اس کا تپرہ ہوگا گلا کس طرح بن سمر کے کس عورتیں دیکھیں گی مجھے نعوذ باللہ مندالی کیسے ہوگا پھر وہ تبلے کی تھاپ تو پھر وہ حق کی آواز اور ترہ ترہ یقین مانے کہ وہ دور کے وہ ناتیں رو رو کے پڑھنا پڑھنے والوں کا رونا بے ہوش ہونا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارتیں ہونا یہ سب خواب ہو گئے مطلب مطلب نیٹ پر ایک سے ایک مناظر ان کے لگے میں بالکل یعنی کہ نات خوانی جیسے پتہ نہیں کیا ہے یہ ایک سے ایک ڈھاڑی مندے اور بے نمازی پتہ نہیں ترہ ترہ بہت دوڑا منچ ہوتا ہے سجا سجایا اور وہ گیدرنگ اور بس مجھ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں بیچارے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے کوئی شرعی تفتیش نہیں کوئی شیر مطلب کئی شیر غیر شرعی بھی اس میں ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے جو مولانا نظر آ رہا وہ بھی جھوم رہا ہے میں جھوم ہوں گا نہیں تو مجھے آئندہ چڑھنے کون دے گا منچ پر مطلب کیا مصیبت ہے تم لوگوں نے نات خوانی کا یہ شرعی ہے چاہیے اس کی ترتیب بدلیں آپ کی نات خوانی میں احصہ ہو کہ جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن کے جائے یہ نہ ہو کہ جو بیچارہ نماز پڑھتا تھا فجر وہ قضا کر بیٹھے رات بر تک بڑی بڑی محفیلیں سجی رہی ہیں پنجاب میں خاص کر آپ کے ہمارے ہاں تو باب المدینہ میں روڈوں پہ ہم نہیں ہو رہی ہیں شاید وہاں ہوتی ہوں تو کہنی سکتے جو حال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کتنے پڑھتے مجھے تو مطلب میں آپ ہی آپ ہی کا آدمی ہوں میرے سامنے آپ لوگ سر پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے نات خوان دیکھیں ایک بار میں ایک جگہ محفیل میں دا ایک بڑی مسجد میں وہ نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد محفیل ہوئی اور عصر تک وہ چلی عصر کی حضان ہوئی تو نات خوان تو اپنی کوئی بیک تو کوئی ٹوپی تو کوئی کوئی تو یہ لے دیکھیں وہ مسجد کے پار نکل لے شروع ایک بڑا آدمی تھا مارا میمن کاکا میمن کاکا بڑا آدمی تھا بچارہ حیات نہیں ہوگا اللہ اس کی مغفیرت اور اس نے شور ڈال دیا یہ یہ نات خوان یہ عاشق رسط جا رہے ہیں دیکھو جا رہے ہیں ابھی ہاں ہاں کر رہے تھے اور نماز کے حضان ہی تو اب وہ سارے الفاظ اس کا میری بھی کچھ ملاوٹ ہے اس میں بہرحال اب وہ ہر لفت تو یاد نہیں رہتا آدمی کو تو میں نے کچھ ایڈیشن کر کے وہ اس طرح اس نے اپنا غصے کا اظہار کیا لیکن نات خوان کا شرمہ ہے ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے نکل گئے مسجد سے تو اس لیے وہ نماز روز محشر کے جان گداز بود اولی پرشش نماز بود قیامت کے روز سب سے پہلے نماز پوچھی جائی ہے حدیث پاک میں بھی یہ مضمون ہے سب سے پہلے نماز پوچھی جائی ہے قیامت کے روز یہ درست ہی تو باقی عمال بھی درست ہوں گے اگر یہی بگڑی تو باقی عمال بدر جائے اور لا بگڑیں گے لیکن نماز من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بل نہ سکتا افسوس ست کروڑ افسوس حالانکہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے داخل ہو کر اس کو جہنم میں جانا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک نماز ترک کرنے والا جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرنے والا ہزاروں سال عذاب نار کا حقدار ہے افسوس ہماری غفلت نہیں جاتی نہیں جاتی ایسا نہ کریں نمازی ناتخان بن جائیں بے لوس بن جائیں اور اللہ کہہ میں جیتے جی اپنی پرانی ناتخانیوں کا انداز دیکھ لوں الحمدللہ دعوت سامی کے ناتخانوں کا انداز وہی ہے اس میں کوئی ٹپ ٹاپ اور آپ لوگوں کا جو انداز ہوتا ہے جیسے آپ کوئی لفٹ نہیں کراتا ہاتھ چلا تھی رہتا چلا تھی رہتا اب وہ مطلب اگلے پڑھنا نہ چاہیں وہ مشین کی طرح ہاتھ یوں ہوں رہے ہوتے ہیں تم پڑھو تو میری ذرا واوا ہوگی تم نہیں پڑھو میں اکیلا کیا بولوں اب یہ میں بولوں اب آپ ایک دوسرے دیکھ کے شرم آئیں گے لیکن ہونا ہوا یہ جس کی عادت پڑ گئی ہے مدنی چینل پر یہ انداز نہیں ہے یوں یوں ڈکڈکڈی نہیں بجاتے نورمل انداز میں نگاہیں لیچی یہ پڑھتے رہتے ہیں بعض بیچارے نگاہیں اچھی کر لیتے ہیں لیکن اکثر وہ نگاہیں نیچی رکھ کر نات شریف پڑھتے ہیں یہ میری ہی مطلب انہیں درخواستوں پر ناتخوان کئی ناتخوان عمل کرتے ہیں بعض بیچارے نہیں کر پاتے ہیں مبلغین کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں کہ نگاہیں نیچی رکھ کر ناتخوان کو تو چاہیے کہ نگاہیں نیچی کیا ہو سکے تو بند کر کے آقا کے جلووں میں گم ہو کر نات پڑے ہیں سبحانہ اللہ ارے یار کلے جے پھٹ جائیں لوگ ایسی نات پڑے ہیں الحمدللہ ہماری میفلے اب بھی زندہ ہیں اللہ کی رحمت سے رونا دھونا بھی مچتا ہے سب کچھ اللہ کے فضلوں کے تڑپنا بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ناتخوان بھی کبھی روتا ہے نہیں روتا سننے والے بھی روتے ہوتے ہیں مگر آپ کی میفلے جو منچ پر ہوتی ہیں یہ مناظر نہ ہونے کے برابر کبھی ہو بھی جاتے ہوں گے لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہمارے ہیں اکثر شاید ہی کوئی میفل ہماری خالی ہوتی ہو جس میں عشقان رسول کی ہنکیں نم نہ ہوتی ہو اور عشقبار نہ ہوتی ہو شاید ہی کوئی اجتماع ذکر و نات اس سے خالی ہوتا ہو تنہاں بعض تو روتے ہیں جس کی مگر یہ کہ پھر سب سے کٹ جائیں گے کیونکہ جب تک جھومائیں گے نہیں جیب میں ہاتھ جاتا نہیں ہے رویں گے تو جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ رومال نکالنے کے لئے آنسوں پہنچنے کے لئے ناک صاف کرنے کے لئے اگر یہ ہے تو پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ تو ما شاء اللہ وہ پھنسنے کے لئے آئیں آقا کے مدنی جالم ہیں تو پھنسیے جائیں عشق رسول میں ڈوبا ہوا انداز لی آئیں آپ اگر سب ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ سب ممکن ہو جائے کہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا انداز ہو نوٹیں گئی چولے میں سمجھے نوٹیں نہیں چاہیے ہم کو حقا کی خوشنودی چاہیے اللہ کی رضا چاہیے پھر یار پیسہ رکتا ہے میں بھوکا مر گیا دعوت اسلامی سے کبھی ایک روپیہ نہیں لیا الحمدللہ مادنی چینل تھا کبھی روپیہ نہیں لیا میں نے سفر کیے کبھی دعوت اسلامی کے بھائی سو سے الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کیا ہوں دعوت اسلامی کے سفر میں مقتب المدینہ سے کوئی روپیہ نہیں لیا الحمدللہ بھوکا میں نہیں مر رہا میرا کوئی بینک میلس بھی نہیں ہے یہ ہے بینک میلس نہیں ہے میرے نام پر کوئی امارت نہیں ہے کوئی پلات نہیں ہے یہ سب ہے لیکن یہ کہ میں بھوکا نہیں مر رہا الحمدللہ پانی مانگتا ہوں مجھے دودھ ملتا ہے معورہ یعنی اللہ کا کرم ہے آپ یار اللہ پر اللہ پر نظر رکھیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے ہیں چلیں یہ دل کی آواز ہوگی نا تو مطلب یہاں تو کیسے چھوڑیں فکر ناتے پڑھائی دنیا کی فکر رہی ہے جس کو پڑھا رہی ہے سب کو نہیں جس کو پڑھا رہی ہے وہ خود ہی سمجھتا ہوگا کہ مجھے دنیا کی فکر ناتے پڑھا رہی ہے یا اللہ اور رسول کی محبت ناتے پڑھا رہی ہے یہ ہر ایک کو اپنا اپنا فیصلہ کرنا ہے کسی بھی فرد کو ہم مطلب ہنے کے اس میں الزام نہیں رکھیں گے جب تک اس کا کوئی واضح قرینہ نہ ہو ٹھیک ہے نا امید کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ناد خان ہمارے اسلام بھائی یہ آپ سے محبت کرتے ہوں گے اور دعوت اسلامی کی اور آپ کی محبت میں مدنی مذاکرے کی محبت میں ماشاءاللہ انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور یہ دور درہ سے آئے انہوں نے اپنے کچھ قربانیے بھی دیوں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یوں 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 آپ لوگ کرتے ہو اب ناد خان ہی ہوتی بابا پبلک میں ہے ٹھیک ہے وہ آپ شیر بہت پیارا شیر ہے دل میں ہو یا تیری گوشت آئے تنائی ہو تو یہ ہر بات توڑی کو آدمی میں فلم ہوتا ہے گوشت میں بھی ہوتا ہے تنائی میں بھی ہوتا ہے اس وقت بھی پڑھ لے آدمی ہے تو اب یہ یہ رشاد فرمایے کہ اب ہے پبلک میں ناد خان ہی اجتماع ہو ہے پبلک کی ڈیمانڈ ایسی ہے اب ناد خان پبلک ڈیمانڈ پر یا جو ان کا جو انداز ہے سننے کا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح خڑا ہو جائے بیٹھ جائے یوں ہو جائے یوں ہو جائے تو ہاتھ بھی یوں کرے وہ یوں کرتا رہے تو یہ سب جی جو مطلب کے دفعات میں آئی گیا آہ تو جو مطلب اب پبلک ڈیمانڈ ہے ایک مطلب ایک ارگنیزر ہے اب آپ بھلے ان کو بولتا ہے کہ ارگنیزر ان کو نہیں فون کرتا ہوگا ان میں جو انہوں نے مجھے ارشادت عطا فرمایا اپنے سے مطلب یہ ہے کہ ارگنیزر سے ان کے رابطے ہیں کہ ارگنیزر ان کو بلائیں تو آئیں تو ارگنیزروں کا عقیقی طور پر بہتر طور پر آنا یہ بہت ضروری ہے لیکن پبلک ڈیمانڈ کا کیا کریں لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام اس طرح کی ناتیوں اور میفیلوں میں لوگ جاتے ہیں میدان کے میدان ہو ساتا ہے کہ بھڑ جاتے ہوں گے تو اس کا آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے جو ناتیں سنتے ہیں ہاں ظاہر ہے لوگوں کی ڈیمانڈ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ماہی آ کر پڑے زیادہ لطفت یہ بھی ہوتی ہوگی تو اب یہ کہ لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھنی ہے کہ اللہ ورسول کے فرمان دیکھنے ہیں اس پر ہم کو فیصلہ کرنا ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم شریعت جو کہے وہ ہمیں کرنا ہے اب جھومانے والی نات پڑھنا نعوذ باللہ کوئی بری بات نہیں ہے معاذ اللہ یہ اس کو میں بری بات نہیں کہہ رہا جنہیں کہ وہ پہلے جو انداز تھا اس میں رقت زیادہ تھی اور فوائد اس کے زیادہ تھے اب جو انداز ہے اس میں سب معاملات خلاف شرعہ نہیں ہیں جیسے جھومنے والی نات پڑھی ٹھیک ہے اگر کوئی بھی کچھ بھی تے نہیں ہے انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے اور کسی نے آپ کو نوٹوں کے پر سونے سے نیلا دیا وہ بھی جائز ہے وہ بھی کوئی آراج نہیں ہے لیکن اپنے اندر اگر ہرس ہے نا یہ تو اندر یہ نکالنی بڑھے گی اور اس سے بچنا بہت ہی دشوار ترین ہے اب لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ فلان آت پڑھی ہے جس میں لوگ جھومتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ پڑھیں لیکن تھوڑا بہت رولہ بھی تو دیا کریں یہ ہماری نیمان ہے یہ سمجھ دو ہم بھی عوام میں ہم کوئی مجھے اس انداز میں مزہ آتا ہے یعنی اگر نات شریف سمجھو کسی نے پڑھی اور پلکیں نہ بھیگیں تو وہ سرور نہیں آتا اب ہم نے پرانا انداز دیکھا ہے یہ ہی ہوتا رہا ہے یہ آج ہی شدیق ہمارے بہت پرانے نات خوان ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم اندیرہ کر کے کس طرح مطلب ان کو بھی لگتے ہوں گا ہاتھ ہوت کیا یا ہم پڑھتے تھے نہ تھے اب وہ انداز کہاں سے نہ ہی اور وہ سب خواب ہو گئے اپر ایک انداز اور بھی آج کالے شاید یہ پسل میں وہ کسی نے دکھایا تھا تو بڑا عجیب سا محسوس ہوا تھا یہ شاید اس کو لپسنگ بولتے ہیں اس طرح کچھ کہتے ہیں کہ نات پہلے سے ریکارڈ ہوتی ہے اب انہوں نے شاید ہونٹ ہلانے ہوتے ہیں یا اس طرح کچھ کرنا ہوتا ہے یہ تو ان کے جو نکلتی ہیں اب اس میں ہوتا ہو اس میں مجھے کسی نے ایک ویڈیو دکھائی اسی آواز بند تھی اس میں وہ نات خوان اس میں ہاتھ ہلا رہے تھے میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی دیکھ لے عام آدمی تو وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ نات خوان نات پڑھ رہا ہے یا ڈانس کر رہا ہے کر کیا رہی ہے اس کے ہاتھ کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں خود کبھی ادھر گھوم جائیں کبھی ادھر گھوم جائیں تو یہ پھر بتایا گیا کہ ایک نہیں یعنی بہت سارے اس طرح باقیدہ چینلز پر چلتے ہیں اس طرح کے کوئی مخصوص تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ کس قدر عوام کو یعنی لوگوں کو بزن کرنے کا کتنا آسان طریقے کار ہے کسی یعنی جو جو اس طرح کے افراد ہیں وہ کتنی آرام سے جو ہے وہ دوسری کو بزن کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے اصل یہ اسی کو عوام کی ڈیمانڈ کہتے ہیں یہ لوگ جو جیسے نگران شورہ نے بھی تو آخر کسی کی نمائندگی ہی کی ہوگی کہ عوام کی ڈیمانڈ اسی ہے تو عوام جب ڈانس کرنے والوں کو دیکھ کر اپنا اپنی حسرت نکال لیتے تو ہم کائے کو ڈانس کریں خیر یہ وہ ڈانس نہیں ہے لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا تو حرام ہے لیکن اب یہ کس طرح کا آپ نے دیکھا مجھے نہیں پتا وہ منظر کوئے بھروسہ بھی نہیں لچکے توڑے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہو تو بھپا اب بھی جو آپ موضوع لے کر چلے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں ہمارے ناتخانوں کو بولنے کا موقع دینا چاہیے کہ ان کو کیا مسائل ہیں اور اس کے لئے شاید آفیر ہونا پڑے گا آپ کو کچھ دیر کے لئے کیونکہ یہ چاہیں گے کہ یہ آپ کے سامنے اپنی وہ جو ان کے اندر جو کیفیات ہیں ہزار اتنی دیر سے بیچاری سن رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اب ان کو جو مسائل درپیش ہیں یہ جس طرح کے مسائل کو فیس کرتے ہیں اور ان کی جو کیفیات ہیں تو ان کیفیات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے ان کیفیات کو سامنے رکھ کر ہمیں ان کی بھی وہ جو ہے تو نیت ہے ہماری کہ ہم انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم آفیر کریں گے یعنی ہم مدنی چینل پر براہ راست نہیں ہوں گے اور اس صبت آپ کے ہاتھیں مائک ہوگا اور آپ جو مطلب کے سوال کرنا چاہیں جس طرح کا اظہار کرنا چاہیں جو آپ مطلب کے وہ چاہیں ماشاءاللہ ہمارے پنجاب سے اور باب الاسلام سے باب المدینہ سے ہمارے پر اہم اہم ناتخان آئیں اور پبلیکلی عوامی طور پر ان کو بڑی پذیرائی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو حاصل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم کوشش یہی ہے کہ ہمارے اندر آنے والی تبدیلی کئی بے نمازیوں کو نمازی بنا سکتی ہے اور ہمارا یہ ٹوٹل مدنی مذاکرے کا جو جس کو اگر اب ایک دو جملے کہہ دیئے تو یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے بپا آپ نے الحمدللہ کافی ساری برائیوں کی نشاندہی کی اور اصلاح فرمائی تو جھوٹ کی تباہ کر رہی ہیں بھی معاشرے میں بہت عام دیکھی جا رہی ہیں مختلف ملکہ اگر یہ کہا جائے کہ شاید ہی کوئی طبقہ اس سے بچہ ہوا ہو تو غلط نہیں ہوگا تو آج ایک شعبہ ہمارے پاس موجود ہے تو ان میں بھی کوئی ایسی مثالیں اگر آپ بیان کر دیں کہ جھوٹ کس کس طرح سے مسرائیت کر چکا ہے یا کس کس طرح سے بولا جا سکتا ہے یا بولا جاتا ہے تو اس سے امید ہے ہماری اصلاح ہوگی ہاں جھوٹ تو ہر طبقے میں تقریباً پایا جاتا ہے کیا عوام کیا خواست اور مشکل یہ ہے کہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں کچھ مثالیں ہیں میرے پاس عرض کرتا ہوں اس میں دیکھو سب آگئے ہیں بعض وقت خطیب بھی یہ غلطی کر سکتا ہے نقیب بھی جو میں فیلم میں نقیب ہوتا ہے آپ لوگ نقیب شاید بولتے ہیں ہم لوگ اس دور میں انانسر بولتے تھے پھر بڑھتے بڑھتے شاید کمپیرر بنا تھا اب چلو نقیب عربی لیا ہے مربانی قاری صاحبان ناتقوان اس میں اس طرح کے اس طرحی بھائیوں وہ غور فرمائیں تندرست ہونے کے باوجود اجتماعہ محفل میں شریک نہ ہونے کا یہ عذر پیش کرنا کے طبیعت خراب ہے گلہ بیٹھا ہوا ہے بخار چڑھا ہوا ہے وغیرہ یہ اگر طبیعت دروست ہے تو یہ کہنا جو ہی ہے جھوٹ ہوا پسری جھوٹ ہوا گناہ بھرا جھوٹ ہوا نات پڑھنے سے پہلے یہ مائک پر کچھ نہ کچھ کہنے کی بعض کی عادت ہوتی ہے تو نات پڑھنے سے پہلے کہنا جبکہ سخت تھکاوٹ نہ تھی اور کہہ رہا ہے میں دو محفلوں سے ہو کر اس محفل میں حاضر ہوا ہوں شدید تھکن کے سبب بالکل حمد نہیں ہو رہی تھی لیکن صاحب محفل کی محبت اور خلوص کھینچ لیا اب یہ آپ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں یہ آپ کو پتا طبیعت خراب نہ ہونے کے باوجود کہنا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ لوگوں کی محبت نے آنے پر مجبور کر دیا اپنے فضائل خود بیان کرتے ہیں حاضرین کو یوں حاضرین کی یوں جھوٹی خوش آمد کرنا میں نات خونی کے سلسلے میں دنیا کے کئی ملکوں اور پاکستان کے کونے کونے میں جا چکا ہوں لیکن کہیں آپ جیسے عاشق رسول نہیں دیکھے یہ کلام میں نے آج ہی لکھا ہے حالانکہ پہلے کا لکھا ہوا ہے لوگوں کی توجہ چاہنے کے لئے اس نات کی طرز میں نے آج ہی بنائی ہے حالانکہ یہ بعضوں کا ہم جیسے پرانے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچپن میں سنی ہوئی طرز ان کے کہیں سے ہاتھ لگ گئی ہے یہ سمجھتے کسی کو فتح ہی نہیں ہے یہ طرز محفظولت نے آج ہی بنائی ہے جھوٹے اگر آج نہیں بنائی آپ نے ہاں اتفاق ہو جائے کہ بھائی وہ پرانی تو ہے لیکن آپ نے واقعی آج بنائی ہے اور نقالی بھی نہیں کی تو پھر جھوٹ نہیں ہوگا یہ تو آپ نے غور کرنا ہے مجھے آپ سے یا انتظامیہ سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے اپنے قدر بڑھانے کے لئے کہنا میری تو تین مہینے تک کی تاریخیں بھوک ہیں پھر اگر تگڑی سفارش آجائے یا کسی چیز کی چمک جکھا دی جائے تو تاریخ بھی خالی ہو جاتی ہے اور طبیعت بھی ٹھیک یہ تو میرے گھر کی محفیل ہے میں تو مذبان ہوں یہ ناتفان کا یہ کہنا یہ تو میرے گھر کی محفیل ہے میں تو مذبان ہوں اس لئے مختصر پڑھوں گا لیکن پھر طبیل وقت لے لینا نات خونی کے بعد کسی نے پوچھا آواز کیوں بیٹھی بھی دی تو کہنا مائیک خراب تھا حالانکہ گلہ خراب تھا مدنہ ناچنا ناوے تو ہنگن ڈیڑھا کافی دنوں سے میں فیلیں کر رہا ہوں اس لئے گلہ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ بیماری کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات پڑھنے سے نہیں ہوتا جو پڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں ان کی آواز کبھی گلہ خراب ہو جاتا ہے عموماً وہ مرض ہوتا ہے روز پڑھتے ہیں وہ جن دنوں میں اب تو بیانت نہیں کر رہا بہت کم لیکن کئی کئی گھنٹے بیان الحمدللہ کیے ہیں میں نے آواز میری بیٹھتی نہیں تھی تو اسی طرح جو بیان زیادہ کرتا ہے جو نات زیادہ پڑھتا ہے ان کے جو کوئے ہیں نا یہ سخت ہو جاتے ہیں کوئے سمجھتے ہیں کہیں کہیں کوئے نہیں ہیں یہ اندر جو کچھ گدود ہوتے ہیں کوئے بولتے ہیں شاید گدود ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے یہ کوئے ہوتے ہیں یہ سخت ہو جاتے ہیں پھر وہ جتنا بھی بولے نا اس کے آواز نہیں بیٹھتی اس طرح جو مجمع لگاتے ہیں مارکیٹوں میں سلاجیت بیچنے والے اس طرح کی جو ہوتے ہیں ان کے بھی کوئے پک جاتے ہیں ان کی آواز نہیں بیٹھتی لیکن وہ جہیں پہ مٹانے کے لئے بیچارے کو پتا ہی نہیں کہ کوئی تو سمجھدار مٹھا ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ تو اتنا بڑا ناتکوان نہیں ہے تو وہ بیچارہ ہے کہ مائک کو اس نے خراب کہہ دیا کافی دنوں سے محفیل کر رہا ہوں یہ ہو گیا کلام پڑھنے کے بعد محفیل سے کہ میری اور بھی کئی جگہ محفیل ہیں حالانکہ جانا سیدھا گھر میرے دوست نے فلاں کلام کی فرمائش کی ہے حالانکہ کس نے فرمائش نہیں کی ہوتی اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور خالی کالی ویلیو بنانی ہوتی ہے تو فرمائش یا دوستوں نے فرمائش کی ہے اب وہ کس نے دیکھنا ہے اور کام مطلب دیکھیں ہوگی کس نے فرمائش کی ہے وہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ کتنوں نے فرمائش کی دی مجھے جلدی ہے اس لئے مختصر پڑھوں گا پھر آدھے گھنٹے تک لگے رہے نا وہ چمک نظر آتی رہے تب تک تو بس آواز کھلتی ہی چلی جائے اب کسی کا آدھا گھنٹہ مختصر ہے تو کیا مسئلہ ہے ہوتا ہے کسی کا آدھا گھنٹہ مختصر ہے فلائی کو والے کو ہی بھولانا وہ بہت اچھا چلاتا ہے حالانکہ درپردہ اس کی کمیشن کی ترقیب ہوتی ہے یہ بھی جھوٹ ہے بلکہ یہ کمیشن کیا حکم لگے گا رشوت کہلائے گی یہ کمیشن بھی رشوت کہلائے گا رونا نہیں آ رہا لیکن کلام پڑھتے ہوئے رونے والی آوازیں نکالنا یہ ہمارے نات کونک لے رینہ دیں دعوتی صاحب والوں کے لئے آپ تو رولاتے ہی نہیں ہیں بہت مشکل ہے خیر یہ جنرل ہی جو بھی ایسا کرتا ہے اگر رونے والی آواز نکالتا ہے مطلقا یہ گناہ نہیں کہیں گے اگر رونے والی آواز نکالتا ہے اور تاثر یہ دینا مقصود ہے کہ لوگ سمجھیں گے رو رو کر پڑھ رہا ہے بڑا عاشق ہے رسول ہے تب تو یہ فسا اور اگر یہ نیت نہیں ہے اور رونے والی آواز نکال رہا ہے کوشش کر رہا ہے جیسے وہ حدیثوں میں یہ مضامن موجود ہیں کہ رونا نہ ہے تو رونے ایسی صورت بناو دعا میں یا وہ تلاوت میں تو اب یہ کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے تو اس طرح کوئی اگر اچھوں کی نقل کرنے کے لئے رونے کی آواز سو فیصدی اخلاص کے ساتھ نکالے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا لیکن بہرحال ہے معاملہ خطرناک اب کوئی پکڑے تو پھر وہ جھوٹ بولنا پڑے گا اگر ذہن خراب تھا تو پہلے سے نہیں نہیں علیہ السلام نے اچھوں کی نقل کر رہا تھا میں تو وہ میرے یہ کہ جھوٹ بولنا پڑے گا اور تو اس لئے خیر میں نے وضعت کر دی کہ اس میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور ریاکار بھی ہو سکتا ہے جھوٹ کا حکم نہیں لگے گا یہاں ریاکاری کی بات ہوگی کہ اگر وہ ریاکاری کے لئے رونے اسی آواز نکال رہا ہے کہ لوگوں کے دنوں میں یہ بات بیٹھے یہاں بڑا عاشق رسول ہے اللہ تعالی کرم فرمائیے میں جھوٹ کی مثالیں جمع کی ہیں اگر آپ میں سے بھی کوئی اگر اس طرح کے جھوٹ کی مثالیں وہ مزید دینا چاہے تو اگر مجھے دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ تحریر میں آ جائیں گی انشاءاللہ کتاب میں آ جائیں گی جبکہ وہ واقعی وہ مثالیں درست نہیں دو یہ بتائیں آپ آج کیا ذہن بنا کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں یہاں سے پکڑ رہے ہیں وہاں سے پکڑ رہے ہیں ہاگے سے پکڑ رہے ہیں پیچھے سے پکڑ رہے ہیں دائیں سے ہمائے دیں اور طرف سے پکڑا پکڑی یہ سو دیو کیا آج کیا پکڑا پلین کیا ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی میں جھوٹ کون بلوارہ شیطانی تو بلوارہ بغضو کینا شیطانی تو رکھوا رہے ہیں جو بھی خرابی ہیں شیطان کی طرف سے شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ یہ وسوس سے آئیں گے کہ جائیں گے تو پھنس جائیں گے لیکن میں نے کسی فرد کو نشانہ نہیں بنایا میں نے ایک ظاہرہ جو بھی بات کی ہے آپ خود سمجھ دیا رہے ہیں کہ میں ہم سب کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں ظاہرہ نعوذ بللہ کسی کا دل تھوڑی دکھانہ مقصود ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب آئندہ آنے سے کترہ ہے وہی جو خود ہی سمجھ جائے اپنا فیصلہ کر لے کہ میں کیوں کترہ رہا ہوں انڈرسٹوڈ ہے ہمیں تو آقا کے دامن سے لپٹ کر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے تو اس لئے ان باتوں پر عمل کرنا ہی ہوگا ہاں اگر نعوذ بللہ میری کوئی بات شریعت سے ٹکراتی پائیں سانس باد ملے پہلے میری اصلاح فرما دے آپ دیکھیں میں تو اپنے یہ میرے بچے ہی ہیں سب واقعی یہ سانوائی میرے سامنے اتنے سے تھے جب سے آتے ہیں لیکن ان سے پوچھ پوچھ کر چلاؤ نائب مفتی ہیں یہ میں مطلب یہ کہ میں تو اپنی اصلاح چاہتا ہوں ورنہ میں ان کو ڈانٹ دوں اے چپ بیٹھا رہا یہ آئندہ بیٹھیں گے بھی نہیں میرے پاس زبرزہ سے بیٹھا دوں پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے ان کو بعض وقت دورے گھر کبھی گھر میں بیماری پریشانی تو پھر یہ ترقیب ہوتی ہے کسی اور کو بیجیت ہے ہمارے شفیق بھائی یہ سینئر متخصیص ہیں یہ بھی جوابات دینے کے مطلب علیم دین ہے یہ بھی جوابات دے سکتے ہیں کوئی اجازت ہے ہمارے دارالفتہ کے ذمہ داروں کی طرف سے اس طرح مطلب یہ کہ ان کو بیٹھا کر ہی ترقیب بناتا ہوں علماء کو تاکہ مطلب اپنی بھولیں نہ ہوں پھر بھی بھولیں ہو جاتی ہیں پتہ چلتا تو بعد میں کوشش کرتے ہیں ہی سالے کی تو اب بھی آپ بھی کوئی بھول محسوس کریں بلکل آپ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ میں آپ کو ڈانٹوں گا نہیں جھاڑوں گا نہیں غصہ نہیں کروں گا انشاءاللہ آپ بلکل بلا روکڑوں کا آپ میری اسلاح فرمائیں یہ دراصل وسائل بخشش اس میں لکھا ہوا ہے مرمم مرمم ترمیم شدہ یہ بریکن میں لکھا ہے مرمم یہ دراصل اس کی میں نے دوبارہ تفتیش کروا کیونکہ میں باقاعدہ شاعر نہیں ہوں یہ خامہ کا اپنی مطلب ہے نہیں کہ اشاری کرنا میں شاعر نہیں ہوں باقاعدہ جو شاعر ہوتا مجھے وہ شاعری نہیں آتی تو میرے کو ایک بس اللہ کا کرم ہو گیا کہے کیسے اسلامی پھائی مل گئے جو اس لائن میں ماہر ہے ابھی تک ان کو میں نے دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے لیکن ان نیٹ کے ذریعے رابطہ ہوا اور تقیب بنی اس لائن بھائی ان کو جانتے ہیں بعض اس لائن بھائی جنہوں نے کہا کہ یہ ہر جنہی ان کے ذریعے کروانے میں اس طرح کا پھر ایک کے وہ ہوا یوں کہ انہوں نے کچھ مجھے وہ ایک مکتوب بھیجا اور اس میں کچھ غلطیاں پچھلی وسائل بخشش کی وہ فنی غلطیاں کی لسٹ تھوڑی سی دی اور اس نے لکھا تھا کہ میں پہلے تو ڈڑا یہ غلطیاں دیکھ کر کہ یار کئی غصہ نہ آجا میں کیسے لکھوں پھر اس میں میں نے لکھنا کہا تھا پہلے ڈالا ہوتا کہ کوئی بھی غلطی دیکھیں تو اس کی مطلب ہماری توجہ دینا ہے وغیرہ یہ پڑھا تو میری حمت آگئی میں نے آپ کو یہ لکھا ہے تو میں نے مجھے تو بندہ کام کا حد میں مل گیا تو اس سے ترکیب بنائی کہ آپ بے شک ہم سے کوئی اجرت لے لیں اجارہ کر لیں اور مل استیاب از ابتدات انتیا ایک ایک شیر ایک ایک مصرہ ایک ایک لفظ غور سے اس کا دیکھ کر ہماری رنوائی فرما دیں لیکن وہ الحمدللہ وہ اتاری ہیں پتا چلا کہ وہ انہوں نے کوئی پائے بیسہ نہیں لیا اور فی سبیل اللہ سارا کام کیا اور اے سی اے سی اغلاط کی طرف رنوائی کی کہ مطلب میرا سارا نشاہ اتر گیا کہ جیسے میں بھی کوئی وہ اردو کا مائر ہوں سمجھے یہ واقعی انہوں نے میری بہت اصلاح فرمائی اللہ ان کو دونوں جہاں کی برکت از امالہ مال فرمائے اس طرح مطلب یہ کہ اب یہ مرمم ہے ترمیم شدہ ہے کئی مصرعے بدل دیئے کئی اشعار بدل دیئے کئی اشعار نکال دیئے متبادل اشعار ڈالے اس طرح انہوں نے بھی کچھ اشعار متبادل مجھے دیئے تو جو جو متبادل اشعار ملے وہاں ہاشیے میں کوشش کی گئی ہے کہ لکھ دیا گیا کہ یہ اشعر جو ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کا ہے اس طرح کی ترقیب کر لیے اس میں تو اب یہ کل اس کے صفے ہیں سات سو پندرہ اور یہ شعبان کے مہینے میں پندرہ کی بھی ایک مطلبینے کے ترقیب ہے پندرہ شعبان پھر بعد میں کچھ دو چار صفے ہیں جس میں کچھ روایت تھے سات سو پندرہ صفات کی یہ پوکٹ سائز کتاب جو مرمم ہے تو میری جتنی بھی پچھلی وسائل بخشش کے کلام ہے اس کو اس کی کسوٹی پر لے لیا جائے اس میں اغلاط ہیں شریعت تفتیش تو بہت پہلے کروائی لی تھی میں نے اب بھی جو بھی کلام لکھتا ہوں حد تل امکان میں مفتی صاحب سے چیک کروا لیتا ہوں اور ان سے بھی اب ترقیب رکھیے کہ حد تل امکان میں انہی کو میل کروا دیتا ہوں تو یہ چیک کروا لیتا ہوں اس طرح یہ کہ یہ اب وہ فنی اغلاط اب اس میں نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہے اب بھی ہوں گی لیکن اب پہلے کے مقابلے میں امید ہے کہ بہت کم ہوں گی انہوں نے مجھے لیک بڑے بڑے شاعروں ہوں گے نام لکھے نام میں لینی سکوں گا مشہور ہے اب جانتے ہوتے ہیں بہلا ان کی بھی فنی اغلاط ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے بر تنقید کرتے ہیں دیگر شعرہ کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے اور اس طرح کئی تلفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ کہ اغلاط سے کوئی پاک نہیں ہوتا ہاں اغلاط سے پاک ذات جو ہے ملائکہ کی ہے کہ وہ معصوم ہیں ٹھیک نا اور باقی ہم لوگ جو خاص کر ہم لوگ جو ہیں ہم تو مطلب یعنی کہ سانس لینے میں بھی خطا کرتے ہیں سانس بھی لینا نہیں یاد تو اس کتاب کو حاصل کیجئے اس کا حدیعہ صرف ایک سو پانچ روپیہ ہمارے مکتبت المدینہ والوں نے رکھا ہے جی بابا اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ کتاب انشاءاللہ زوجل یکم رمضان مبارک سے مکتبت المدینہ کی شاخوں سے جو ہے وہ طلب کی جا سکے گی آج چونکہ ناتخان اسلام بھائی تشریف لائے ہیں تو مجلس کے اسلام میں نے کوشش کی اور چند ایک اس کے نسخے جو ہے وہ باپا کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیے ہیں تاکہ اس کا اس طبقے میں بھی اعلان ہو جائے تو نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ زوجل مکتبت المدینہ سے اس کو حاصل کریں گے باپا زہر کی جماعت کا وقت ہونے والا ہے امریکہ میں عبدالحبیبہ کا پیغامہ اگر ان کا نام اعلان ہو جائے لبائک فخر الدین انار والا خوش نصیب مدینہ کا ٹکٹ پانے والا فخر الدین انار والا فخر الدین انار والا ماشاءاللہ مبارک ہو اب تو اللہ غیر امام ابھی سج جائے ماشاءاللہ مبارک ہو جب کبھی مدینہ پہنچو آقا کی بارگاہ میں میرا سلام مرز کر دینا اللہ بعد اب حضیر نصیق فرمائے سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ بھی ایک ہے یہ امام اب سجا رہے ہیں مستقل اسی کوئی ترقیب ہو جائے یہاں سجا اور باہر نکلے تو پھر کیوں نہیں باندھا تو باندھنا نہیں آتا ہے پھر کپڑے بھی دنی پیننے آتے تھے آئینے کے سامنے خڑے ہوگر ٹریکٹس انشاءاللہ اب مستقل امام شریف باندھ رہا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک مزید چار نام باب المدینہ کے فرید بن عبد الرحیم فرید بن عبد الرحیم اللہ اکبر آپ نے ڈالا تھا اللہ اللہ دیکھو وہاں امریکہ میں تو ہاتھوات امامہ باندھ لیا بابا ابھی تو بارہ میں نامیں نا اچھا ابھی بارہ میں تو ان کو نہیں باندھنا ہے نے داڑی نہیں رکھنی نہیں بارہ میں نام تو آگیا ہے سبہاناللہ بادر پر تو پہنچے ہے آتا ہے جتنے حق کا جی سنت سجائیں جی اج سے اعلان کری دیو سبہاناللہ اج سے جب دے سو دی مونڈا آیا جی توبا آئین شاہ ہمت ہمت ہے مردہ مدہ دے خدا آشک علی بن طالب حسین کورنگی باب المدینہ آشک علی بن طالب حسین لبائک 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 کی سدایں بولن خوزدار بلوچستان سابر یوسف بن محمد یوسف محمد سلیم بن سبدالخان محمد سلیم بن سبدالخان موجود محمد سلیم بن سبدالخان صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد اس وقت میرے پاس یہاں کمپیٹر پر اتنے سوالات ہیں اتنے سوالات ہیں میرا مشور آئی ہے کہ ایک دو سوالات لے لیتے ہیں تاکہ اگر ہمارے دوستے شہروں کے اندر جو ناتخانی اورگنیزر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں کم از کم ایک سوال جو ابھی یہاں آیا تھا اس کا میں خلاصہ ارز کر دیتا ہوں کہ جو ناتخانی کے لیے کسی محفیل کے لیے جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں عموماً چندہ کیا جاتا ہے اب یہ چندہ بج گیا مثال کے طور پر انہوں نے شب براعت کے لیے کوئی محفیل کی اور یہ چندہ بج گیا جو چندے سے ہوئی اب یہ کیا اگلے سال شب براعت کے لیے وہ پیسے رکھے اس کو واپس کر دے یا رمضان مبارمہ کو محفیل ہو یا اگلی کو محفیل اس میں خرج کر دے تو عام طور پر جو چندے کر کے جو محفیلے کی جاتی ہیں اس کا کیا حکم ہے کہ بعض وقت ارگنیزر سے مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ ارگنیزر سے عوام بھی عام طور پر محلے والے مل کر بھی محفیلے کرواتے ہوں اور شخصیتیں جو فرد واحد ہوتا وہ بھی کرواتا ہے عموماً اور وہ ارگنیزر کو کہہ دیتا ہے کہ تم میری محفیل کا انتظام کر دو تو ان تمام صورتوں میں شرقی مسئلہ کیا ہے اور کیا احتیاط کرنی چاہیے اس پر رہنمائی فرما دیں اس میں یہ ہے کہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ چندہ جس مد میں لیا جائے مد منہ عنوان جس مد میں جس عنوان پر کہ فلاں کام کے لئے چندہ چاہیے تو اسی کام میں اس کا استعمال کرنا واجب ہے اس کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں استعمال کر سکتے الا جس نے چندہ دیا اس کی اجازت اب چونکہ یہ چندہ تو مکس ہو جاتا ہے اب کہ بھئی ہم اپنے شبہ براعت کی محفیل کر رہے ہیں چندہ دو اب وہ شبہ اسی شبہ براعت کے نام پر آپ نے چندہ لیا تو اب یہ کہ یہ بچ گیا اب بچ گیا تو یہ جس کا ہے یہ اسی کی ملک پر باقی رہے گا اس کو لوٹا دیا جائے اب اس میں پروبلم یہ ہے کہ سب کے مکس ہو گئے بیسے اور اب تو کون کس نے کتنا دیا کس کا چندہ خرچ ہوا کس کا بچ رہا کچھ پتا نہیں چلتا چندہ جس مد میں جس عنوان میں جس کام کے لیے لیا اسی کام میں استعمال کرنا واجب ہے اب اس شبہ براعت کے لیے لیا اس گیارویں شریف کے لیا اس علاقے کی محفیل نات اجتماع ذکر و نات کے لیے لیا تو اسی میں خرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہاں اگر کسی ایک پارٹی نے جیسے چندہ دے دیا گیارویں شریف کے لیے آپ کو دے دیا کہاں میں فل کرو بھئی اور اب بچ رہا تو وہ پارٹی کو واپس دینا ہوگا یہ اس کو بتا دیں کہ بھئی بچ گیا اگر وہ بولتا ہے مجھے دے دو تو دے دے اگر وہ بولتا ہے کہ بھئی آئندہ سال استعمال کر لینا تو استعمال کر رکھیں یا اگر کہیں کہ بھئی آپ جو بھی آئندہ میفل کریں اس میں استعمال کر لیں تو اس میں کر لیں یہ ہے اس کا مسئلہ تو اب چونکہ بہت سو سے چندہ لیا جاتا ہے اور اس میں ایک مالک ہوتا نہیں ہے تو اس لیے چندہ لیتے وقت سب کے ساتھ یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم کسی بھی میفل میں آئندہ بھی بچ گیا تو اس کو استعمال کرنے اس کی اجازت دے دیں جیسے ہم دعوت اسلامی کے چندہ کرنے میں یہ مطلب ترکیب رکھتے ہیں ذمہ داروں اسلام بھائیوں کو بتاتے رہے تھے کہ اس طرح جو بھی پیسے دے اس سے یہ کہیں زکاة کے لیے نہیں بسے عام ڈونیشن کے لیے کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کر سکتی ہے اس اجازت صاحب ہم کو چندہ دے دیجئے تو یہ ہر ایک کو یہ مسائل بھی سیکھنا فرض ہے جن کو چندہ کرنا ہے ان کے لیے ضروری کہ وہ یہ مسائل سیکھیں ورنہ یہ اتنے گناہ ہوتے ہیں اس میں جس کی انتہیہ نہیں مسجد کا چندہ لیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا اس کا یہ لوگ استعمال کر ڈالتے ہیں صرف مدرسے کا چندہ لیتے ہیں جلسوں کا چندہ لیتے ہیں اجتماع ذکر و ناد کا چندہ لیتے ہیں اور کاموں میں چندہ لیتے رہتے ہیں اور بچ گیا تو اس کا جو سمجھ میں آتا استعمال کر لیتے ہیں بلکہ نہیں بھی بچاتا اس کا جو سو استعمال یہ کر ڈالتے ہیں اس طرح یہ کہ یہ گناہ گار ہوں گے وہ چندے کے بارے میں سوال جواب مقتبت مدینہ کی کتاب ہے مربانی کر کے پڑھ لیجئے مختصر زیادہ طویل نہیں ہے ایک سو آٹھ صفح اس کو پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ یہ چندے کے بارے میں بہت معلومات ہو جائے گئے اصل سوال یہ تھا بچ گیا تو اب کیا کرے ہیں بچ گیا تو جس نے دیا ہے وہ نہیں معلوم اب کیا کرنا چاہیے اسی طرح کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں محفل کے اندر یعنی شب برات کی محفل میں آئندہ شب برات کی محفل میں اس کو کام میں استعمال لے لیں جی ورنہ یہ کہ جو فقرہ ہیں ان کے پر تصدق کیا جائے گا صدقہ کیا جائے اگر بچ گیا تو جیسے کہ گیارمی شریف کے لیے لیا تو آئندہ کسی گیارمی شریف کی محفل میں اس کو خرچ کر دیں باروی میں نہیں کر سکتے نہیں باروی میں نہیں کر سکیں گے یا کریں گے ہم نے کیا اس میں ارد فائنل جو کتاب میں لکھا ہوا شبے شبے قدر کا اجتماد ہوتا ہے اس میں نہیں کر سکتے یہ چندے کے بارے میں سوال جواب صفحہ اکیس پر ہے سوال دعوت اسلامی کے سنتوں مرے اجتماع کے لیے جو چندہ کیا تھا وہ بچ گیا تو کیا کریں کیا مزید یا مدرسے میں یا اپنے تنظیمی حلقے کے لیے دھریاں وغیرہ خریدنے میں اسے خرچ کر سکتے جواب اجتماع جلسہ ناتخوانی جشن ورادت کی سجاوٹ اعراس بذرگان دین رحمہ اللہ المبین اور گیارمی شریف کی نیاز وغیرہ کے لیے لیا ہوا چندہ بچ جانے کی صورت میں چندہ دینے والے اگر معلوم ہو تو بچی بی رقم انہی کو لوٹانی ضروری ہے ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مصرف میں استعمال کرنا جائز نہیں اور اگر معلوم نہ ہو تو جس کام کے لیے چندہ دینے والوں نے دیا تھا اسی میں سرف کریں مثلا سنتوں برے اجتماع کے لیے دیا تھا تو کسی دوسرے سنتوں برے اجتماع پر خرچ کریں اگر اس طرح کا کوئی کام اس طرح کوئی دوسرا کام نہ کر پائیں تو فقارہ پر تصدق کریں چنانچہ میرے آقا احلہ حضرت فتاوہ رضویہ شریف جلد سولہ صفہ دو سو چھ پر فرماتے چندے کا جو روپیہ کام ختم ہو کر بچے لازم ہے کہ چندہ دیرے والوں کو حصہ رصد واپس دیا جائے یا وہ جس کام کے لیے اب اجازت دیں اس میں صرف ہو بے ان کی اجازت کے صرف کرنا حرام ہے ہا جب ان کا پتہ نہ چل سکے اب یہ چاہیے کہ جس طرح کے کام کے لیے چندہ لیا تھا اسی طرح کے دوسرے کام میں اٹھائیں یعنی استعمال کریں مثلا تعمیر مسجد کا چندہ چاہ مسجد تعمیر ہو چکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تعمیر میں اٹھائیں غیر کام مثلا تعمیر مدرسہ میں صرف نہ کریں اور اگر اسی طرح کا دوسرا کام نہ پائیں تو وہ باقی روپیہ فقیروں کو تقسیم کر دیں وَاللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ حبیر صلی اللہ تعالیٰ وہ واضح مزید اگر ہو جائے کیونکہ کیا ہے اس سے ہم یہ قیاس کر لیں گے جس طرح مسجد کی تعمیرات کا بچا ہوا روپیہ مدرسے کی تعمیر میں خرچ نہیں کر سکتے تو اسی طرح شبہ براعت کے لئے جمع کیا ہوا روپیہ ہم کسی اجیتیما میں خرچ نہیں کر سکتے کسی اورس یا لنگر میں خرچ نہیں کر سکتے یا کسی محفیل میں خرچ نہیں کر سکتے یا اس کے بعد ہی کسی مدرسے یارویں یا بارویں کی محفیل میں خرچ نہیں کر سکتے اس میں اصل مسئلہ کیا آئے گا اس کی طرف اگر رہنمائی ہو جائے کیونکہ اس لئے باپا بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات جائز یا ناجائز کی کوئی صورت آتی اگر ناجائز ہے بنسال کے طور پر تو ہمارے عمومن ہوتا یہ کہہ کر بہت سارے کام کر گزرتے ہیں کون سا اپنی جیب میں ڈال رہا ہوں کون سا اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہوں دین کا کام ہے نا اسلام کا کام ہے نا تو اگر وہ کام اس پر خرچ کرنا شارعہ ناجائز ہو تو پھر سواب کی نیئے سے خرچ کرنا کیسا تو ان تمام تر چیزوں کے مسائل اگر اسپیشلی ارگنائزر وغیرہ کو پتا چل جائے نا تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا سب اجتماع کی مثال دین اور یہ چیک شدہ ہے افتاس ہے تو دوسرے اجتماع میں تو محفیل جو ہیں ایک دوسرے کی مثال ہیں تو اس میں ہر جنیوں کا گیاروی باروی کے حساب سے شب برات اور شب قدر کے حساب سے اس میں کر سکتے ہیں خرچ اس کی اول تو حالاظت نے یہ لکھا ہے کہ اس کی واپسی جس جس نے چندہ دیا اس کو لوٹا دے اب اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی لٹانے کی صورت نہیں بن رہی تو اب اس جیسے کام میں سرف کرے تو میفیل کے لئے لیا تو اب صرف میفیل میں کرے خرچ جیسے اب لنگر رضویہ نہ مارا وہ لنگر نیاز کے لئے لیا تھا تو نیاز میں سرف کر دے اسی طرح مسجد کے لیا تھا بچ گیا کسی اور مسجد اب اس جیسے کامی نہیں مل رہا اب یہ فقیروں کو مات دیں فتح رضویہ میں یہ لکھا تو اب اگر اس کا جیسے کہ مسجد کے لئے لیا تھا اور مدرسے میں خرچ کر دیا تو گناہ گار ہوگا میفیل کے لئے لیا تھا اور کسی بیوہ کی مدد کر دی تو گناہ گار ہوگا آپ نیک کام کر رہا ہو تو یہ ہے کہ کسی مالدار کے گھر میں دھاڑ دھاکا ڈالو غریب کو دے دو تو یہ ثواب تھوڑی ملے گا گناہ گار ہی ہوں گے تو قطعی حرام کو ثواب سمجھ کر کر نا تاوان بھی دینا پڑے قطعی حرام کو اگر حلال سمجھ کر کیا تو ویرس میں تو حکم کفر آئے گا اور اس طرح اگر اس نے غلط استعمال کر لیا چندہ تو جتنا چندہ دیا تھا اس کا تعوان دینا پڑے گا یعنی اتنی ہی رقم جس نے دی تھی اس کو لوٹا نہیں پڑے گی تو آج کل چند دے گا استعمال تو بہت ویل فیر وغیرہ کا کام کرنے والے ان سب کے لئے اس میں الحمدللہ مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں جعوت اسلامی بھی چندہ کرتی ہے مدنی اتیات جس کو ہم ہماری اسطلاح میں کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ انجومن وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ دین کے اور نیکی کے کام کے نام پر چندہ وغیرہ کرتے ہیں تو ان سب کے لئے میں امید کرتا ہوں کہ مدنی پھول ہوں گے اور چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب یہ گویا کہ ہر ایک شخص کے لئے اس انجومن ویل فیر کے مفید ہے جو چندہ کرتے ہیں چندہ خرچ کرتے ہیں ان سب کے لئے کتاب مفید ہے اور یہ پرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جو کام سواب کی نیت سے کر رہے ہیں ہمیں سواب تو ملے جہالت سے ہم باہر نکلیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں البتہ میں ضرور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا حصہ اس مدنی مذاکرے کا وہ تھا جس میں فرض علوم تھے حرام اور ناجائز کاموں سے محفوظ رہنے کے مدنی پھول تھے ہماری ظاہری اور باطنی جو گناہوں کے امراض اور بیماریاں ہیں ان کی نشاندہی اور اس کے علاج کے متعلق مدنی پھول تھے اس کا تدارک بیان کیا گیا اس کا حل بیان کیا گیا یہ آج اس مدنی مذاکرے کا الحمدللہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے غور کیجئے کہ اگر آپ مدنی مذاکرے کے پابند بنتے ہیں ہمارا یہ سب کچھ حصہ ہوتا ہے لیکن اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ہم کیا کر پا رہے ہیں سیکھنے کیلئے کیا کر پا رہے ہیں ہفتہ وار جتیماد ہمارے جمعیرات کو ہوتے ہیں اسی طرح مدست المدینہ بالغان ہمارے لگتے ہیں کیونکہ کئی قاری صاحبان کو کئی ناتخان کو یا دیگر کو اموما مائک مل جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک بہت بڑی بڑی غلطیاں کر گزرتے میں خود اس کا مطلب مجھے پتا ہے اس کا میں اس لئے ارز کر رہا ہوں مشاہدے اور تجربے کے بات ارز کر رہا ہوں کہ وہ بہت اچھے انداز میں اچھی آواز اچھے آواز میں یہ قرآن پاک کی تلاوت اٹھاتے ہیں اور بلکل مطلب کے واضح طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں تو چونکہ عوام ہے عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں درست پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے مدنی کافلوں میں سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کئی نادخان اسلام میں مدنی کافلوں کے مسافر بنتے ہیں تو کم از کم تین دن مدنی کافلوں میں سفر کی بھی نیت کر لیجئے آپ جہاں جاتے ہیں غیبت خلاف علان جنگ کرتے رہیے اور دعوت اسلامی کے لئے جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے کام کیجئے اصلاح امت کی نیت امید کرتا ہوں اس کا بھرپر سواب بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی اچھا آپ یہ کہ اوفیر سے پہلے حاجی صدیق آپ کا سوال اونر رکھنا ہے آپ تو ماشاءاللہ تجربہ کریں کیا بولنا چاہئے جیسا آپ حکم فرمائے ہم تو آپ کی زیارت کے لئے آئے جزا اللہ اور میں یہ بھی ارز کر ہوں شاید یہ اتنے بڑے مجمع میں الحمدللہ مجھ سے زیادہ پرانا کوئی آپ کا خادم ہوگا بھی نہیں تو اسی حوالے سے آپ کا حکم ملا ہم حاضر ہو گئے ہیں یہ تمام میرے برخوردار ہیں سنہ خان حضرات آپ کے حکم پر حاضر ہو گئے ہیں آپ نے جو ہدایت فرمائی ہیں بے شک وہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں وہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں حاضر اس لئے ہو جاتے ہیں شاید کبھی کوئی اور آپ دعا فرما دیں تو اللہ تعالی ہم پر اور زیادہ کرم فرما دے اس لئے ہم حاضر ہو گئے ہیں باقی جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں ہم ان ساری باتوں میں اس سے انکار نہیں ہے بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اللہ ہم سب کی اصلاف ہم پر سب پر ستیق بھائی انشاءاللہ آپ امید ہے کہ اگر ہم اس کو لے کر سیریس لیں گے نا امیر سنت نے آج کے مدنی مذاکرے میں ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرما یا بولڈ سٹیپ یعنی ہمیں ایک اپنے طور پر ایک انتہائی قدم اٹھا کر ہمیں اپنا ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے مذاہ یہ انفرادی طور پر ارز کیا گیا نا ہا جی عمران صاحب آپ تو پتہ نہیں کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ میں یہی فیدانے مدینہ سے سسٹم میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن شرائط پر بات ہوئی ہے یا تو پھر یہ تمام سناخان حضرات فیضان مدینہ سے مکمل طور پر وابستہ ہو جائیں تو یہ تمام انشاء اللہ تعالی یہ سارا فیض ملتا رہے گا وگر نہ یہ جو عام طور پر ہم جو محفلوں میں جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تو ہمیں اللہ تعالی کرم فرما دے لیکن یہ جو ماحول بنا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے کس طرح سے محفلے ہوا کرتی تھی نہ کوئی حدیعوں کا کوئی معاملہ تھا نہ اس طرح کے ساؤن سسٹم تھے نہ اس طرح کے کوئی معاملات تھے لیکن اب یہ ہے کہ سارا معاملہ کمرشل ازم پہ آ چکا ہے اور نئی جنریشن نے جو سیکھا ہے اپنے ساتھیوں سے تو وہ اسی پہ چل رہے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں میں اپنے آپ کو اس علیدہ نہیں کرتا کہ میں بہت پارسا ہوں میں بھی اسی ماحول میں رہتا ہوں انہی کے ساتھ رہتا ہوں بس حاضر اس لئے ہوئے ہیں کہ آپ خاص طور پر کوئی ایک بات بھی آپ کی دل میں ہمارے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ بڑا پار ہو جائے گا ہمارا ماشاءاللہ ہمارا آنا جانے کا سسلہ جاری رہے آپ بلاتے رہے آپ بلاتے رہے آپ کے اپنی دعوت اسلامی ہے میں سی امیر اللہ کی رحمت ہے ہمیں وقت ملتا ہے اور ہم مدری مذاکرہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میں یقینا ارز کروں گا ہمارے جو نادخان آئے ہیں ان میں ایک تعداد دو نادخان جنہوں نے باقاعدہ اس کی دعوت دعوت اسلامی کے نادخانوں کے ساتھ مل کر دی ہے اب بھی یقینا اس کا ایک حصہ بنے ہیں اور بہت سارے ہمارے نادخان ہیں جو اگرچہ دیگر محفلوں میں یہ جاتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے مدنی مذاکروں میں کس طرح ظاہری اور باطنی امراض کے اصلاح کے لیے مدنی پھول دی جاتے ہیں طبیب کا کام دوائی دینا ہے مریض کا کام دوائی استعمال کرنا ہے لیکن بڑے بیٹھے بھی تو بچوں کو دوائی پھلائیں ہم زبر جستی دوائی کی بھی بات کریں گے اور نظر کی بھی بات کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے نگاہوں سے بھی کام ہو جاتے ہیں وہ قادر مطلق ہے وہ اپنے بندوں کو منتقف فرماتا ہے اور نا جانے کس بندے اس کے کون سے نیک بندے کی نظر کس پر کب اس طرح کی پڑ جائے کہ اس کے زندگی میں مدنی انقلہ برپا کر دے اور یہ جو میں ارز کر رہا ہوں اس طرح کے واقعے سے ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں ہمیں الحمدلللہ صحبت نصیب ہے ہم فیدان مدینہ میں ہیں مدنی مذاکرے میں ہیں اور امیر علیہ سنت نے اس وقت ہمیں قرآن حدیث اور اور کافی سارے مدنی پول عطا فرمائے ہیں اب اللہ تعالی ہمیں اس مدنی پولوں یہ سمجھے کہ مدنی پولوں کی رحمت کی بارش ہوئی ہے اب جو زمین اس کو جتنا جذب کرے اللہ مجھے بھی توفق نصیب کرے یہ نہیں ہے کہ یہ ناتخانوں کے لئے بیان ہوا ہے اس شعبے والوں کے لئے بیان ہو ہے اس میں جو گیبت ہے چگلی ہے تحمت ہے بد گمانیاں ہیں کینہ ہے بغض ہے ناجانے ترہاں ترہاں کہ اس میں امیرہ سند مدنی پول دیئے حب جا ہے ریا کاریا ہیں ہرس حسد ہے ناجانے کتنے سام بچو نمائی ہوئے کہ اب ہم سب کے لئے مدنی پول ہیں خواب مبلغ ہے معلم ہے نات خان ہے قاری ہے جو بھی ہے ہم سب کے لئے مدنی پول ہیں محفل میں جانے والوں کے لئے محفل کروانے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے مدنی پول بھی ہیں ہم اسے ہر ایک خوشبو کو لے ناک کھلی ہوگی انشاءاللہ خوشبو ضرور ناک میں جائے گی اور مسام دماغ کو موتر کرتی ہوئی ہمارے وجود کو بھی انشاءاللہ یہ فرحد بخشے گی بہت بہت شکریہ صدیق بھائی رکلے شورہ کا ایس ایم ایس موصول ہوا اس وقت شعبہ تعلیم سے وابستہ اس عاشقان رسول کا بھی کورس جاری ہے اور الحمدللہ اس میں نات خان بھی ہیں اسلام آباد میں تو الحمدللہ وہاں جو نات خان اسلام بھائی ہیں ان کا جو میسیج موصول ہوا وہ بتصرف ارس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزواجل آئندہ کان پھاڑ آواز سے بچوں گا نات خانی میں حاضری مدینہ سبحان اللہ اب تو بس ایک ہی دن ہے جہلم کے اسلام بھائی ہیں سبحان اللہ فیصل سلیم بن احمد دین لبے کے آواز مبارک بابا بارہ ماں کے مسافر ہیں الحمدللہ تیرہ ماں بڑھا دیے جائیں سبحان اللہ تیرہ میں ایک اور جمع کر دیں گے تو بارہ جمع چودہ چھپیس ماں ہو جائیں گے اصل جو بات تیرہ میں وہ شاہ چودہ میں نہ ہو جو تیرہ کو ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ بعض لوگ منغوص سمجھتے ہیں تیرہ کا نمبر منغوص سمجھتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہے کوئی نمبر منغوص نہیں ہے اسلام میں اس طرح کی نغوصت کا تصور ہی نہیں ہے کسی چیز کو اس طرح منغوص سمجھنا یہ گناہ ناجائز ہے یہ ذہن میں رکھئے گا آپ ڈبل تیرہ ماں کی نیت کر لیجئے آپ نے جب یہ تیرہ کی تحریک دی تھی نا اس پر جو ایک میسیج آیا تھا نا بابا اب تک مزہ آتا جو سوچتا ہوں تو میں کل بھی تیرہ تھا آج بھی تیرہ ہوں انشاءاللہ زوجل تیرہ ہی رہوں گا یہ طرح مزہ ہے نا اس کا یہ جملہ تھا میں کل بھی تیرہ تھا میں آج بھی تیرہ ہوں سوتی ہے تمہار سے وہ تیرہ اور تیرہ اللہ مرتے دم تک تیرہ رکھے آمین 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 وہ اس تیرہ میں ہاں ہیں آخر میں درست فرماؤں پاپا جن کی مدینہ شریف کے حاضری کے لیے نام آیا ہے انہوں نے ڈبل تیرہ ماں کی نیت کر لی ہے الحمدللہ مبارکو ماشاءاللہ عطان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ عطان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے موسیقا 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 موسیقا